سورہ قدر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اس کو اس شخص جیسا ثواب ملے گا جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے یعنی کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے کا جو ثواب ہے وہ رمضان میں روزے رکھنے والے کے برابر ہے اور شبی قدر اللہ تعالی کی عبادت میں جاک کر انسان گزارے کہ پروردگار کی عبادت میں پوری رات بسر کرے پوری رات جاگے اور تسبیح پروردگار کرتا رہے عبادت خداوندی کرتا رہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے جنگی لباس زیبتن کر رکھا تھا یعنی کہ جو لباس جنگ جو لوگ پہنتے ہیں تو اس نے اسے ہزار ماہ نہ اتا رہا یعنی ہزار مہینوں تک وہ اس لباس کو پہنے رہا اور مسلسل اللہ کے راستے میں جنگ کرنے پہ آمادہ رہا یہ سن کر صحابہ اکرام نے تاجب کیا اور اپنی آرزو کا اظہار کیا کہ کاش اس قسم کی فضیلت و افتخار ان کے حصے میں بھی آ جائے کہ جو واقعاً صدق دل سے ایمان لائے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا جو خدا اور رسول پہ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے وہ اصحاب بھی اپنے دلوں میں یہ آرزو رکھتے تھے کہ جب رسول خدا نے اس بارے میں بتایا اس بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ سنایا تو ان لوگوں کی بھی اندر سے خواہش ہوئی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم بھی کچھ اسی طریقے سے کارہائنمایا انجام دیں تو فضیلت و افتخار کا حصہ بھی ان کے قسمت میں آ جائے تو یہ سورہ نازل ہوئی کہ شب قدر کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہے کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں عبادت کرتا ہے پورے رات اگر جاگتا ہے تو اس کی عبادت اس ہزار ماہ سے افضل ہے کہ گویا جیسے بنی اسرائیل کے شخص نے جنگی لباس ایک ہزار ماہ تک زیبتن کیا اور خدا کے لئے وہ آمادے جنگ رہا تو اگر کوئی شب قدر میں جاگتا ہے تو اسے بھی اسی طریقے کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سور قدر کی تلاوت بلند آواز سے کرے تو وہ اللہ تعالی کی راہ میں شمشیر بکف ہونے والے شخص کے مانند ہے کہ جو پروردگار کی راہ میں جہاد کرے اپنی تلوار کے ساتھ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے مانند ہے کہ جو شمشیر بکف ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جو اسے اپنے دل میں پڑھے یعنی آہستہ پڑھے تو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کر کے اپنے خون میں لے تھڑے ہوئے شخص کی مانند ہے کہ باوازے بلند پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور اگر انسان خاموشی سے اپنے دل میں پڑھتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کے مانند ہے اور جس نے اس سورے کو دس مرتبہ پڑھا ہے یا جو دس مرتبہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالی اسے اس کے ہزار گناہ محف کر دیتا ہے پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے سورے قدر کی تلاوت کی چاہے بلند آواز سے کرے یا انسان خاموشی سے اپنے دل میں کرے یا اگر دس مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کے یہاں عجر و سواق کی کمی نہیں یہ خداوند کریم کے خزانے کھلے ہوئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا جس میں قرض کے اتارنے اور قرض کے بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لئے کہا تھا کہ قرض ایسی چیز ہے جس کے بارے امر المؤمنین نے فرمایا کہ قرض وہ شئے ہے کہ جو رات میں انسان کو جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور دن میں رسوائی کا زلط کا سبب بنتا ہے تو جتنا ہو سکے انسان قرض سے بچے لیکن اگر قرض کے بوجھ تلے کوئی دب چکا ہے اور وہ پریشان ہے تو اس بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لئے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آپ نے اس جواب میں کیا لکھا خط کے کہ آپ نے جواب دیا کہ کسرت سے استغفار کرو اور سور قدر کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھو یعنی یہ سور قدر جو انہانزلنہ کی سور ہے اس کی تلاوت اپنی زبان پہ جاری رکھیں انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے جہاں کوئی اسباب نظر نہیں آتے ہیں وہاں پروردگار اس کے قرض ادا ہو جائیں گے اس کا قرض ادا ہو جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی فرائض کی نماز میں سور قدر کی تلاوت کرے یعنی جو واجب نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اسے ایک منادین ادا دے گا کہ تیری گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اب از سر نو اپنی زندگی کا آغاز کر کہ اگر کوئی فرائض کی نماز میں اس کی تلاوت کرے تو اس کا بھی عجر و سواب بہت زیادہ ہے کہ اللہ اس طریقے سے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ گویا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا اب از سر نو سے یعنی کہ اب ایک نئے رخ سے اپنی زندگی کا ایک آغاز کرے اس کی شروعات کرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پہرکاروں کو وسیعت فرمائی کہ جب تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے تو ایک نیا مٹی کا پیالہ لیں مٹی کا برطل لیں اور اس میں پانی ڈالیں اور اس پر سور قدر تیس دفعہ پڑھیں پھر اس سے پھر اس پانی میں سے پیئیں غضو کریں اپنے جسم پر ڈالیں جب پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ڈال دیں تیس دن تک ایسا کریں انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ کلام خداوندی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا کا کلام ہے تو اس میں اثر بھی بہت زیادہ ہے لیکن انسان صدق دل سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اس عمل کو اگر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بیماری سے یعنی اس بیماری کے لیے وہ یہ عمل انجام دے رہا ہے اس سے چھٹکارہ دے دیتا ہے تیس دن تک کرنے سے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے برادر ایمانی کی قبر پر آئے اور سات مرتبہ اس کی قبر پر سور قدر کی تلاوت کرے اور دوران تلاوت اپنا ہاتھ قبر پر رکھے تو اللہ تعالی ایسے آدمی کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا کہ قبر پر جب برادر مومن کی قبر پر جائے تو اس کی قبر پر سات مرتبہ سور قدر پڑے اور اس طرح کہ اس کی قبر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو پروردگار عالم قیامت کی ہولناکیوں سے اسے اپنے حفظ امان میں رکھے گا